آج ہماری حکایات کا عنوان ہے شیر پر سواری کرنا شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی حکایات کی جانب تالکان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ ابو الحسن خرکانی کی زیارت کا بے حد شوق تھا رستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آیا تو خرکان جانے کی ہمت نہ پڑی آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بیتاب کر دیا رخ زیبہ کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا رستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا لیکن وہ ہمت کا پکا تھا کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی رستے سے ہوتا ہوا ایک طویل سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا شہر خرکان میں آ کر اس نے شیخ عبدالحسن رحمت اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا وہاں جا کر نہایت عدب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کون ہے اس نے جواب دیا مائے حضرت شیخ عبدالحسن رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر تالکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں اس عورت نے کہا واہمیاں درویج بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تُو نے اتنا تعویل اور کٹھن سفر طے کیا معلوم ہوتا ہے تُو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کر دی ہے تمہاری اکل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھندھانا تھا عقیدت مند یہ ماجرہ دیکھ کر حقہ بقہ رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے تاہم اس نے حمد کر کے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے اس کے بعد اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹ پریشان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدہ ہوا تھا اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کڑا ہے عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی ہیں اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا آئے عزیز نفس کی باتوں میں نہ جا ہمارا اکیلہ پان نفس کی خواہش کے لئے نہیں آئے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لئے ہم سب ایک جیسے سینکڑوں بے وکوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے اور تنگی کو حسی خوشی برداشت کر کیونکہ صبر کشاتگی کی کنجی ہے اللہ تعالی نے مجھے یہ مقام اپنی بیوی کی بعد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے اگر میں اپنی بیوی کی حرضہ سرائی برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا متعی کیسے ہوتا اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا انسان کو ہر وقت رب کی رضا پر راضی رہنا چاہئے صبر و شکر سے کام لینا چاہئے صبر کرنے سے ہی عالی مقام حاصل ہو سکتے ہیں گر رہا نوسیقی جز شکریت 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 موسیقی